اسلام کی فیڈیوز میں مرزبان جیما ویلکم بیک پرک بیٹھ ایڈر ویڈیو دس ویڈیوز اوبرسیز پرائیم بلوگ اور اوبرسیز پرائیم بلوگ کے بالے سیسٹائیٹی نے آج ایک نوٹفکیشن ایشو کی ہے جس نوٹفکیشن میں کہا یہ گیا ہے کہ جو جو انڈویچوالز جنہوں نے سمارٹیٹی اوبرسیز پرائیم بلوگ میں پلوٹ خرید لیا ہے یا وہ خریدنا چاہتے ہیں 31 دیسمبر 2020 تک اگر وہ اپنے پرنسپل پلوٹ کی 40% پرائز بے کرتے ہیں تو ان کے پاس لکیشن چوزنگ کا آپشن ہوگا لکیشن چوزنگ جیسے پلوٹ میں سب سے جو امپورٹن چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لکیشن چوزنگ یعنی کہ لکیشن اگر آپ کی پلوٹ کے اچھی ہے تو دیفنیلی پلوٹ آپ کا لانگ رن میں بہت اچھی انویسمنٹ بھی ہے پلس آپ اینڈ یوزر بھی یوز کر سکتے ہیں اگر لوکیشن اچھی نہیں ہے تو آپ کے پلوٹ کی وہ برت نہیں ہوتی جو اسی کمپیرزن میں اسے سٹریٹ پر کچھ پلوٹ کی ہوتی ہے جسے ایک سٹریٹ پر ایک پلوٹ کارنر اور فرنٹ بیک اوپن ہے اور ایک پلوٹ جنرل ہے ایک سائٹ کورڈ پلوٹ ہے تو ان دونوں کی آپس میں پرائز کی ری سیل میں کافی زیادہ ویلیو ڈیفرنس ہوگی اور کسی بھی بلوک ریزنشل بلوٹ کاؤنٹ کیا جائے اس وقت جو ٹائم لیسٹ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ساری اوورسیز پرائیم بلوک کے ڈیفرنٹ سائٹس کی ہیں اور انڈیفرنٹ سائٹس میں جہاں جہاں کام ہو رہا ہے اس پوری ٹائم لیسٹ میں یہ لاسٹ ون ویکی اتران ریکارڈ کی گئے ہیں اور اس میں کسی ایک ایسی جگہ بھی آپ کو ٹائم لیسٹ میں نظر نہیں آئے گا کہ ایک فرین میں بھی مشینری نا کام کری ہوئے ہیں ایک فرین بھی ایسا ہو جس میں آپ کو خالی گراؤنڈ نظر آئے جتنی سمارٹریٹی کی پریمیسز ہیں اگر آپ یہ اسی چینل پر دو میانے پہلے کی ویڈیو دیکھیں اسی جگہ کی تو یہاں پہ ایک پرانا سا گیٹ تھا جو نیشنل گارڈن سوائیڈیا گیٹ تھا پلس ان سوائیڈی کچھ بنی ہوئی پرانی سٹریٹس تھیں آج کی ویڈیو میں جس کی ڈیویلپمنٹ اب آپ کے سامنے ہیں آج کی ویڈیو بسی کلی اس نوٹیفکیشن کے حوالے سی تھی پلس اس کو آپ کو میں پرائیم بلوگ کی ڈیٹیل سے ایکسپلین کرنے کوش کروں گا کہ پرائیم بلوگ میں اس وقت ڈیویلپمنٹ کا سٹریٹس کیا ہے انیشنلی میں نے پارٹ میں ٹائم لیپس اس لیے ایڈ کینگ کیونکہ پرائیم بلوگ اچھا خاص ہے ڈیویلپ ہو رہا ہے تو پوری ویڈیو میں کور کرنا بہت ڈیفیکلڈ ہوتا ہے انیشنلی آپ کو کسپلین کرتا ہوں کہ جو یہ نوٹیفکیشن آیا ہے اس کے حوالے سے اور سیکنڈ اس کی لوکیشن جو کارنٹلی جس پوائنٹ سے ریکارڈ کی گئی ہے یہ کس لوکیشن کی ویڈیو ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آج ایشو کی یہ نوٹیفکیشن کے حوالے سے جو سائٹی نے آج یعنی 18 دیسمبر 2020 کو ایشو کیا ہے اس میں کہا یہ کیا ہے کہ منیجمنٹ آف کپٹل سمارٹ سیٹی سوچاتا ہوتے پیشن آئی سوچین کے لیتے ہیں اور ہوتے سوچینے کامتنی دیوانے میں سوچینے پوچینے کے شکل کے لیتے ہیں وہen جو کچھلے کچھ لوگر وہاں کے لیتے ہیں کہ اے کمتنا بے کافشن کے لیتے ہیں ؟ کم اے باتے ہیں عشو کیوں نے پیشن کی چیز ہے ہمتے ہیں کچھ آپ کے لیتے ہیں ابتے ہیں ابتے ہیں میرا سب سے ایشنے تکوں کو اور وہ کرتے ہیں وتمیاری گی کریں گا لیکن کردے میں اپنے چاہیزے ہیں طور پر میرا یہ رئی انَّひپنے چاہیز danие کی چاہیی سے اچھیک اور کی طریdog Pfände آجا لمرے وہ صفحہ آنشانات میں بھی سارتیار درستگیش بسیارد کسی اچانات شروع حسن راید پورئے سارت کی پرسی کنید پوریزی راید پورید مکلیف بیشتی داری میرے ہوجود جنگری عام کے بعد پورید آنشانات شروع حسن راید فیناس شروع حسن راید آنشانات ہے ممتین سابقا پورید آنشانات آنشانات قشانات than later to be part of this exclusive community at a prime location. So یہ آج کا notification تھا جو سائٹین ایشو کیا ہے اور اس میں کہا یہ جو مجھر میں جو باتیں کے گئی ہیں کہ جن جن میمبرز جن ویڈیو کو سٹارٹ امتا تھا کہ جن جن میمبرز نے پلوٹ خرید لیا ہے یا خریدنا چاہتے ہیں 31st ڈیسمبر 2020 تک اور وہ پلوٹ خرید کر 40% خرید کر پے کرتے ہیں یا بکنگ کے وقت 40% پے کرتے ہیں ان میمبرز کو اکنالجمنٹ ریسیٹ کی بیس پہ وہ جنوری 2021 کے فرسٹ ویک میں سوسائیٹی کے ہیڈ آفیس میں آ کر میپ پر اپنا پلوٹ چوز کر سکتے ہیں یعنی کہ جو لوکیشن وہ چوز کریں گے میپ پہ وہ والی لوکیشن بیلٹنگ میں نہیں جائے گی اور باقی جو پلوٹ کی لوکیشن بچیں گی یا ریمیننگ لوکیشن ہوں گی ان کو بیلٹنگ میں شامل کیا جائے گا اس کے علاوہ سوسائیٹی نے نوٹیفیشن میں یہ بھی کہا ہے کہ جن جن میمبرز نے اپنی انسٹالمنٹس آلیڈی پلوٹ پرچیز کر لی ہیں وہ انسٹالمنٹ ڈیو ہیں یا ایڈوانس وہ فورٹی پرسنٹ ایک لائن ہے اس لائن کو ہیٹ کرتے ہیں تو وہ اپنے پلوٹ کی لوکیشن چوز کر سکتے ہیں یہ تو گی نوٹیفکیشن کی بات سیکنڈ اس کے اور سیس پرائیم بلوک کے جس طرح میں نے انیشلی ٹائم لیپس میں شامل کیا جس طرح یہ شامل کیا ہے اور سیس پرائیم بلوک کا انسٹالمنٹ پلان جو ہے وہ 3.5 یرز کا اور 3.5 یرز کے انسٹالمنٹ پلان میں سوسائیٹی نے اس وقت تک جو پلوٹس سیل کی ہیں جن لوگ کو ان لوگوں کو بھی یہ آفر ایکولی ویلیڈ ہے جن لوگوں نے پلوٹس ابھی نہیں خرید دیا ان کے لیے بھی ایکولی ویلیڈ ہے کہ وہ پلوٹس خرید کر اپنی مرضی کی لوکیشن اور سیس پرائیم بلوک کی جو پرائیم فسیلیٹیز پہ ہے تو اس کو ڈائریکلی گولف کورس سے بھی اور پورے سمارٹ ریٹی کی جو سکائی لائن ہوگی وہ یہاں سے ویزیبل ہوگی تھرڈ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس اوورسیس پرائیم بلوک کا اپنا انٹرنس گیٹ ہے جو چکری روڈ پہ مین گیٹ ہوگا جس کی اس ویڈیو کے ٹائم لابس میں میں نے ٹائم لابس شامل کی تھی کہ جہاں پہ بھی کام ہو رہا ہے جب سکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس مین گیٹ سے لے کے گیٹ نمبر ٹو گیٹ نمبر ون ہوگا اور گیٹ نمبر ٹو کے درمیان میں جتنا ایریا ہوگا وہاں پہ فیسنگ کمرشلز ہوں گے لیکن وہ فیسنگ ٹورڈز چکری روڈ ہوں گے اندر والی سائٹ سے فیسنگ نہیں ہوں گے تو یہ والے جو کمرشل پلوٹس ہوں گے پرائیویسی بھی ڈسٹرپ نہیں کریں گے نمبر ٹو کے جو ہے ایلیویٹڈ بلوک ہے گولف کورس کے ساتھ ہے نمبر ٹو کے لیونگ کے لیے پرفیکٹ ہے اور اگر اس کے اوپر اگر آپ کو مرضی کی لوکیشن مل جائے تو سونے پر سو آگا یعنی کہ آپ اپنی مرضی کی لوکیشن بھی چیوز کر سکتے ہیں پلس ایلیویٹڈ بلوک میں پراؤٹ بھی لے سکتے ہیں پلس آپ کو انسٹالمنٹ پلان جو 3 یا 3.5 ویر کے جو انسٹالمنٹ پلان ہے اس میں آپ صرف پوزیشن لے سکتے ہیں within 1 year or so آپ کو پوزیشن مل جائے گا جس طرح آپ کی ڈیویٹمنٹ لارس ٹو منس میں اگر آپ نے اس چینل پر ویڈیو فالو کی ہیں اور سیز پرائم کی تو آپ کو کافی حد تک آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ڈیویٹمنٹ کا فیز کہاں پر میں نے تقریباً لارس ٹو منس میں تقریباً اس کی 6-7 ویڈیوز بنائی ہیں اور سیز پرائم بلوک کی ہر ویڈیو پچھلی ویڈیو سے زیادہ اس میں ڈیویٹمنٹ نظر آتی ہے ہر ایک ویڈیو میں ایک چینج فیل ہوتا ہے تو یہ اور سیز پرائم بلوک کو اور سیز باقی بلوک جسے تقریباً اس کی ڈیویلپنٹ 70-80% کمپلیٹ ہے اور سیز پرائم بلوک کو اب یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ یہ گیٹ کے ساتھ ہے اور یہاں پر مین گیٹ بھی بننا ہے تو جیسے میں نے بہت سارے ویڈیوز میں پہلے بات کی ہے کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے تو جو سیٹی کا جو انٹرنس بلوک ہوگا ظاہر سی بات ہے اس کو ڈیویلپ کرنا پوزیشنیبل کرنا سیٹی کی پروریٹیز میں اسے ہوگا کیونکہ سیٹی کا اوورال جو امیج ہوگا وہ ایک اس بلوک سے بھی کافی زیادہ متاثر ہو سکتا ہے اچھا بھی بن سکتا ہے اور برا بھی بن سکتا ہے اچھا ہے نا سینس کہ جب کوئی بھی انڈیویجوال سمارٹ ٹی میں انٹر ہوتا ہے اور اس کو انٹر ہوتے ساتھ ہی رائٹ اور لیفٹ سائیڈ پہ عبادی نظر آتی ہے اچھا امپریشن جاتا ہے کمپیر ٹو کہ اگر کسی بلوک میں بینٹر ہوں اور انیشلی آپ کو کھڑے اور کھائیاں نظر آئیں تو آپ کا اس بلوک کے بارے میں اچھا امپریشن نہیں جاتا یہ تھی آج کی لیٹس اپڈیٹ تو اگر آپ کو سمارٹ ٹی میں بوکنگ کے والے سے کچھ ویڈیو معلومات چاہیے ہوں تو میرے نمبر ٹاپ لیفٹ کارنو پر ویلیبلہ مجھے ویڈس اپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لے گئے تو پلیز ڈو لائے کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں ارزمان چیمہ کو دیجئے جازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی